دوستو مجھے یاد آتا ہے وہ پرانا زبانہ دوستو مجھے یاد آتا ہے وہ پرانا زبانہ ایک روٹی تھی شبانہ وہ مجھے کیسی تھی دل پر جانا میں تھا اس کا دل پر جانا اس کا روٹ جانا میرا اس روٹی کو منانا ہم دونوں کا اکٹھے ڈیگرون پارک میں جا کے گھنٹوں گپے لگانا وہاں تھا اس کا بڑا سیانا نام تھا اس کا اشرف تمانا ایک دن ہماری امہ کا اس کے در ہمارا رشتہ لے کے جانا اس کا اپنے کا ہمارا رشتہ ٹکرانا اور اپنے نوکر کو یہ کہہ کے بلانا شبیق ذرا بھلوک کلانا میری آج کی تقریر فیصلہ بات کی ان حسین لڑکیوں کے نام جو یہاں پائی ہی نہیں جاتی میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ میری آج کی تقریر فیصلہ بات کالیج اور سائنس کی منیجمنٹ کے نام جنہ نے اس پروگرام کے ساتھ ولی میں کبھی پیچھ دیا ہے بہت سوچا بہت سوچا تقریر کا موضوع کیا کروں لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا میں کہے چلو لڑکیوں پہ ہی بات کرتے ہیں آئیں ذرا بربادی کی بات کرتے ہیں آئیں ذرا بربادی کی بات کرتے ہیں میرا مطلب لڑکیوں کی بات کرتے ہیں آج میں آپ کو کچھ معلوم آتی باتیں بتاؤں گا لڑکیوں کی دوگ سام ہوتی ہیں گرامر کی روح سے لڑکیوں کی دوگ سام ہوتی ہیں نمبر ایک شریف لڑکی ہیں نمبر دو وہ لڑکی ہیں شریف لڑکی ہیں لڑکیوں کی وہ قسم ہیں جو کسی لڑکے کا مو نہیں لگاتی اور وہ لڑکی ہیں وہ لڑکی ہیں جب انہیں کسی گندی سی گالی کو سینسر کرنا ہوں تو بچیوں کہتی ہیں علی میں دیکھ رہی ہوں تم بڑے جنہوں سے وہ ہو گئے ہو اور وہی لڑکی ہیں شادی کے بعد اپنے شوہر کا انٹرڈیکشن بھی سنا کرتے ہیں چی میرا یہ وہ ہیں یا وہ میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں اپریتی اپنے ایک میچ میں اتنے رنز نہیں بناتا جتنی میں ایک دن میں بہنیں بنا لیتا ہوں یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ مجھ میں شرافت کھوٹ کھوٹ کر بڑی ہے بلکہ مار مار کے بھری جناب صدر بچپنی سے میں کو ایڈیوکیشن کی تعلیم سے محروم رہا سکول والوں نے مجھے سکول سے یہ کہہ کے نکال دیا کہ آپ کے بچے کو بچیوں کے ساتھ پیشنے کی بماری ہے میری اممہ نے بھی مجھے پوچھ نہا کا کیونکہ انہیں یہ شکایت میرے بو سے بھی تھی آئیں چلے پھر ایک دفعہ پھر لڑکیوں کی بات کرتے مجھے آپ کو تو پتا کہ لڑکیوں کو عمر کا کمپلیکس بہت ہوتا ہے ان کی عمر زیادہ ہوتی نہیں بلکہ 25 پیاسر سٹاپ ہوئی ایسی ہے تو مجھے ایک سیانے نے لڑکیوں کی عمر پتا لگانے کا طریقہ بتایا انہیں کہا یہ ایسے ہے کہ لڑکی جب انہوں موہ زیادہ کھولے عمر زیادہ موہ کم کھولے تو عمر کم میں کہا لے بات تو ٹھیک ہے لگے تو جربہ بنتا ہے انہوں نے کہا محلے کے انڈی 37 سال انڈی انڈی شیدہ کے بعد گیا میں کہا انڈی پتا لگایا کہ جو عورتیں لڑکیاں موہ زیادہ کھولے عمر زیادہ جو کم کھولے ان کی عمر کم انڈی چھوٹا لے موکے پتا انہوں نے پتا نہیں جنابے صدر آپ کو تو پتا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کتنا احترام دیا جاتا ہے بہت زیادہ پبلک ٹرانسپورڈ ہی کو دیکھتے پبلک ٹرانسپورڈ میں ہمیشہ لڑکی آگے لڑکے کیوں بیشے رہتے اور لڑکیوں کو آگے دیکھے درائیور بھی شوکی میں آئے تھے اور جی میرا بائیتن دبائی ہوتا ہے درائیوری تو میں بس شوک کے لیے کہتا ہوں اور ہم کم بخصوں میں سے ان ماردوس کے شروع ایتا ہے چگرٹ کے دار تھوک کے دار پان کے دار سب ایک چھوٹکی میں بٹھائیں شکور منجل بڑی ڈبی پندران پہ چھوٹی ڈبی پانجر پہ مگر کمپنیز میں شوری واسطے ہیں ویر پہ ویر پہ ویر پہ پھر بھی ایک بات ہونا لڑکیاں بہت مہندی اور تاکہ گر ہوتی مہندی ایسے مہندی ایسے کہ دنیا میں صرف ایک ویزر لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں باقی نینن میں ویزر اپنی مہند سے بان گیا تھی اور تاکہ میں رہتے ہیں کہ آج سے ہزارہ سال پہلے اب اپنی عورتوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور آج اسی زمین سے تیل نکل رہا ہے اس پہ ایک شاعر کیا خوب فرماتے ہیں تم بھی کیا اپنے حسن پر اتنا ناس کرتی ہو تم بھی کیا اپنے حسن پر اتنا ناس کرتی ہو بولنا ٹھیک سے آتا نہیں اتنے اچھی چھوڑنے بات کرتی ہو میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ شعر کنا چاہتا ہوں میں ایک بار ایک لڑکی کے بات کیا میں نے کہا چھوڑا امپریس کیا گیا پتا رہا آپ کو لڑکیوں کا شعر شاہری سے بڑا لگاؤ ہے سمجھ نہیں آتی انہیں لگاؤ بڑا ہے میں نے کہا تیرے پیار نے میری صبر کی حد کو چھو لیا تیرے پیار نے میرے صبر کی حد کو چھو لیا کہنے لگی حد کیا ہوتی ہے میں تب بارڈری کو کہہ دے کہ تھی کچھ بھی مارے آتا چوکا ہوئے ہیں کیا کیا لڑکیوں کی باتیں کریں گے لڑکیوں کا بات چیز کا طریقہ تو آپ آٹو والے سے دیکھ لیں میں نے ایک لڑکی کو بات کرتے ہو دیکھا آٹو والے کو بھائی بھگرن جانے کا قرائے کتنا لوگے کہتا باجی ستر وے لیا ہونی طرف جا دیکھیں آئیں اور ان کی تو باتیں نہیں ختم ہوتی ہیں یہاں مرسی دیکھ لیں میں نے دو لڑکیوں کو باتیں کرتے دیکھا باتیں کیا گا رہی ہیں لشوا یار تمہیں پتا ہیار میرے کال ماما نے پیڑی کر کروایا یار اتنے اتنے لمبے نیل بلیک نیل پولیش یہ لکس باری ڈیشیں ہماری لڑکیوں کو در ایشن بھی نہیں کرنا ہے ایسے ہی ہے آپ سے پوچھ رو ہے یہ دریسنگ نہیں کرنی آتی دریسنگ ان کی دیکھ لیں دریسنگ دیکھ لیں کھٹے رہا انڈی کمیز پیل آٹا پٹ چاہتا اور چار پلاس نے تو ہماری عورتوں کا دماہ خراب کر دی میں نے ایک دن اپنے گھر کی انڈی انڈی کو کہا انڈی شیزا مجھے ذرا کھانا دے لے انڈی پتر میرا مشہوری آنڈے ایک گھر کی انڈی انڈی کہتی پتر میرا مشہوری آنڈے انڈی کہنے لگے پتر میرا مشہوری آنڈے اور کمرچل والے بھی ایسی ٹائمنگ دے کمرچل دیتے ہیں سین لیے چل رہا ہے ہیرون ہیرو کی باہوں میں سین چل رہا ہے باہوں میں اپنی آنکھیں سانسے لے رہی کہہ رہی ہوتے ہیں انڈی دات اس سے پہلے کہ میری آتما میرا یہ پاپی شریر چھوڑ جائے اس سے پہلے کہ میری آتما میرا یہ پاپی شریر چھوڑتا ہے تم سے میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اس ٹین کی بروچی بائی ڈنگ دانگ آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا ہمیں پس ٹیئر میں سپنیاں بلانے والی کون راجہ کو زہروں میں بٹکانے والی کون اکبر کو محل سے بگانے والی کون ہم سے سو سوگا لوڑ کرانے والی کون